سعودی غرم میں مسجد حرام قابط اللہ کے ذمہ داروں نے حجر اسود اور مقام ابراہیم کی کچھ نایاب تصویریں جاری کی ہیں مقام ابراہیم یہ جگہ ہے جہاں سیبراہیم علیہ السلام نے خان کعبہ کی تعمیر کا کام کیا تھا حرمین شریفین کے ذمہ داروں نے نئی ٹکنالوجی کی مدد سے الگ الگ انگل سے ان تصاویر کو پہلی بار قید کیا ہے حجر اسود کی بہت ہائی ریزولوشن اور ایجڈی کوالٹی والین تصاویر کی صرف ایک امیج تیار کرنے کے لیے کئی گھنٹوں تک فوٹو گریفی کی گئی اسلامی عقائد کے مطابق حجر اسود جنت سے الگ کیا گیا پتر ہے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حجر اسود جب جنت سے نیچے آیا تھا تو اس وقت وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا پر آدم علیہ السلام کے اولاد کی گناہوں کے وجہ سے وہ کالا ہو گیا حج اور عمرہ کرنے والا ہر شخص تواف کے وقت حجر اسود کو بوسا لیتے ہیں اور اسی سے ان کے قابط اللہ کے گرد چکر کی شروعات ہوتی ہے اس لئے حج اور عمرہ کے بڑی تعداد کے وجہ سے بھیڑ سے بچنے کے لیے ہاتھوں کے اشاروں سے کچھ فاصلے سے بھی حجر اسود کو بوسا لینے کی اجازت ہے حجر اسود پتھر کے تعلق سے کچھ لوگ غلط عقیدے اور غلط مطلب لے لیتے ہیں کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ مسلمان اسی کی عبادت کرتے ہیں اس لئے ہم سب کو حضرت عمرہ کی یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ حضرت عمرہ نے ایک مرتبہ حجر اسود کی طرف کھڑے ہو کر کہا تھا کہ حجر اسود تو نہ نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے اگر میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسا دیتے بھی نہ دیکھتا تو تجھے بوسا نہیں دیتا یعنی چومتا نہیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی